اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دانے لختر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایجن یوز کی سپیشل ٹرانسمیشن کرونا وائرس پر اس وقت ملک بھر میں اس پر بات کی جا رہی ہے اس پر ایکشن لیے جا رہے ہیں لیکن کیا ہماری عوام بھی اس پر ایکشن لے رہی ہے صحیح طرح سے یہ نہیں یہ بہت واضح ہے کہ کرونا وائرس کوئی عام وبا نہیں ہے جس کو بڑا ایزی لی لے کر اس زندگی میں ہم اپنے ساتھی بنا کر لے چلے زندگی کو اپنی روز مردہ کی روٹین میں مگر یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے ضروری ہیں دیرہ غازی خان کے اندر اور مختلف شہروں میں کراچی کے اندر سب سے پہلے یہ پھیلنا شروع ہوا بڑے پیمانے پر پھیلا وہاں کے لوگ جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا اس حساب سے بات کرتے رہے یہاں کے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ اس حساب سے بات کرتے رہے آج ملک بھر میں لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے جزوی طور پر مگر آپ کو ڈی جی خان کے شرکوں پہ کراچی کی سڑکوں پہ اچھے خاصے لوگ نظر آئیں گے چلتے پھرتے اور کہیں گے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہم تو اپنی روٹین کا حصہ اپنی جو روٹین ہے اس کو تو ہم ترک نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ایک ٹرانسویشن کی جائے جس میں اویرنس کے لیے حوالے سے بھی بات کی جائے نہ کہ صرف ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے اس چیز کو فالو کر رہے تھے بہت سارے لوگوں نے بڑے اچھے اچھے اقدام اٹھائے اپنے گھروں کے بھار لکھ کے لگایا کہ ایک ہمارے گھر جو ہے ہم آئیسولیشن میں جا چکے ہیں حکومت پاکستان کی احکامات مطابق اور ہمارا دربازہ بجا کر شرمین نہ نہ ہو چاہے آپ دوست ہیں یا پھر رشدار ہیں یہ وہ اقدامات تھے جو ہر جو ہر ایک گھر کو جو ایک ہر گھر میں کرنا ضروری تھے اسی حوالے سے اویرنس کے حوالے سے کیا پیغام ہیں لوگ کیا بات کر رہے ہیں کس حوالے سے کس کا کیا مائن سیٹ ہے کون کس حساب سے چل رہا ہے کیا بیماری کو سیریسلی لے بھی رہی ہے نہیں اس لئے ہمارے پینل میں ہم نے شامل کیا ہے سب سے پہلے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی ہمارے نیوز آفیسر شرجیل خان اور ڈی جی خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیریکٹر نیوز وقا صدی اللہ آپ دونوں کا بہت پروگرم خوش آمدید کہوں گا وقا صدی اللہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ نے اس بیماری کے بارے میں جو اب تک سمجھا ہے اس سے کیا آپ یہ تائین کر سکتے ہیں کی بیماری بڑی خطرناک ہے اور کیا آپ اپنے ارد گرد کی لوگوں کو اس چیز کی تلقین کریں گے کہ بھائی یہ جو گھر سے باہر نکلنا ہے اس کو بند کر دو اور اس کو ذرا سیریسلی لے کر پندرہ دن کے لیے اپنا آپ کو کم از کم آئیسولیشن میں ڈال لو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دانیال صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا بہت زیادہ شکریہ آپ کا دیکھئے دانیال یہ بیماری کتنی خطرناک ہے اس کا علاج کیا ہونا چاہیے فی الحال جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس کا جو واحد علاج ہے وہ صرف آویرنس ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنے بھی آپ کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں وہ بلکل پرمننٹلی ٹھیک نہیں ہو رہے آپ کے ہاں ان کو دوبارہ وہ بیماری لگ رہی ہے کرونا وائرس بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے اور یہی بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کتنی زیادہ خطرناک بیماری ہے تو یہاں کی لوگ ابھی باہر گھوم رہے بائیکس پر ڈبل ڈبل سواری پر ایک سو چوالیس کی دھجے اڑاتے ہوئے اور اب تو دو سو پنتالیس بھی لگاوا ہے آرمی اب تک کوئی مجھے شہر میں نظر نہیں آئی تو یہ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم جا کس طرف رہے ہیں مجھے تو 245 کیا ہے وہ تو کرونا کو ایزا مزاق لے رہے ہیں سر اس میں میمز بن رہی ہیں اور اگر کوئی ماسک پہن کے باہر نکل جا تو اس کو مزاق اس کا مزاق کیا جاتا ہے کوئی گلاوز پہن کے باہر نکل جا تو اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں نا آپ یہاں پر کسی چیز کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا کیوں نہیں لیا جا رہا یہاں پر ہمارے ادارے کہاں پر ہے یہاں پر آرمی ڈیبلائیڈ ہونی تھی آج سے تقریبا دو تین دن پہلے آرمی آ گئی لیکن ہمیں شہروں میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہمیں تو یہاں پر پولیس والے بھی نظر نہیں آ رہے زیادہ تر وہ کہاں پر ہے جبکہ ریپورٹس میں دکھایا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ پولیس جو آپ کا کام بہترین کر رہی ہے روک رہی ہے ابھی اگر آپ چلے جائیں اور اگر کاش یہ ہمارے پاس اس وقت یہ سہولت ہو کہ ہم فوراں باہر جا کے دکھا دیں لوگوں کو تو لوگ ہم پر ہسیں گے خاص طور پر جو مغربی ممالک ہیں جنہوں نے اس پر اتنا عمل کیا ہے مغرب میں جانے سے بہتر ہے ہم اپنے بھارت کا رکھ کر لیں وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ان کے احکامات پر عمل لگیا مگر ابھی بھی کراچی اس وقت تین کروڑ لوگوں کے شہر ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو لوگ چلتے بھرتے نظر آ جائیں گے بائک پر جاتے نظر آ جائیں گے کیوں ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتا ہے کیا ہم سختی کے طرف جائیں اگر مارنا شروع کریں گے تو حکومت پر الزامات شروع ہوں گے اداروں پر الزامات شروع ہوں گے کہ سیویلینز پر اٹیک کر رہے ہیں تھوڑا سا اسی حوالے سے میں آپ کو آپ کی ذرا جو چاہوں گا کہ توجہ تھوڑے کراچی کی طرف ہو کراچی میں موجود ہیں شرجیل خان نیوز آفیسر شرجیل مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہاں ریپورٹ بنائی وہاں آپ نے لوگوں سے گفتگو کی نمازیوں سے گفتگو کی وہاں تو حتیٰ کہ مسجدوں میں جانے سے بنا کیا گیا تھا وہ بھی آج سے ایک ہفتہ قبل آپ نے جن سے گفتگو کی اور کیا اندازہ لگایا کیا کہنا تھا ان کا کرونا وائرس پر کیا وہ سمجھ بھی سیکھے ہیں اس بیماری کو آہ جی بلکل یہی حالے کراچی کا بھی یہاں پر جو ہے اب کسی بھی آپ گراؤن میں چلے ہیں جو سٹریٹ گراؤنس ہیں